ایکشن تو انشاءاللہ بی ٹی آئی جیتے گی لیکن یہ نون لیگ والے جو چوڑ ڈاکوں ہیں ان کو سکون نہیں ہے اس لیے یہ حربیں مختلف حربیں استعمال کرتے ہیں کہ کسی طریقے ہمارا اقتدار ختم نہ ہو جائے پاکستان سے تو جب اقتدار ختم ہونے کو آتا ہے تو پھر یہ بھاگ جاتی ہیں سارے اب دیکھ رہا نواز شریف کی کتنی بار انہوں نے کہا ہے کہ اب آ رہا ہے اب آ رہا ہے لیکن آ نہیں سکتا وہ پاکستان میں اور خان صاحب کے لیے نکلا کریں گے جب بھی کوئی کال دیں گے اس لیے کہ اب ہمارا وقت تو ایکچولی گزر گیا ہے اب ہمارے بچوں کا ہمارے پوتے پوتیوں کا اسلام علیکم ناظرین فورٹی ٹو اچی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان امیر علی ناظرین اس وقت میں لاہور گورنل ہوس کے باہر موجود ہوں یہاں پہ پروٹیسٹ جاری ہے میرے ساتھ دو بزرگ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی سردی ہے اور پھر بھی یہ خان صاحب کے اس پروٹیسٹ کے اندر آئے ہیں مزید ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ اس پروٹیسٹ کا مقصد گیا اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کتنی سردی ہے اور ایج بھی زیادہ ہے سردی نہیں لگ رہی آپ پروٹیسٹ کے اندر پہنچے نہیں جب جذبہ ہوگا تو سردی کیسی سردی نہیں لگتی پھر بچوں کے لیے امران حان کے لیے اپنے لیے کیونکہ ہمیں بھی تو ازادی چاہیے نا اور ہمارے بچوں کے لیے نکلنا پڑا ہے تو کیا کریں نکلیں گے انشاءاللہ نکل رہے ہیں لہور سے ہی ہیں آپ جی بالکل لہور مجھے یہ بتائیں جو آج کا پروٹیسٹ ہے کیا مقصد ہے اس کا اور کیا آپ چاہتے ہیں مقصد تو یہی ہے کہ گورنر نے جو کیا ہے اس کے لیے ہم باہر نکلے ہیں جو غلط کیا ہے گورنر نے جو بھی کیا ہے تو اس کے لیے ہم باہر نکلے ہیں اور تو ایسا کوئی مقصد نہیں تھا آج آنے کا یہ تو کا امرجنسی کال تھی جو انہوں نے دی ہے اور سارے لوگ دیکھ لوں آپ کس طرح اس طرح باہر نکلے ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کبھی پی ٹی آئی کا وزیرہ لارہا ہے کبھی نون لیگ آرہا ہے کبھی پھر دوبارہ کافلی کار ہے کیا ہمارے ملک کے اندر چل کہہ رہا ہے کیا آپ دیکھتے ہیں اس ملک کے اندر کیا ہوگا اور نیکسٹ الیکشن میں کون جیتے گا الیکشن تو انشاءاللہ بی ٹی آئی جیتے گی لیکن یہ نون لیگ والے جو چوٹ ڈاکوں ہیں ان کو سکون نہیں ہے اس لیے یہ حربیں مختلف حربیں استعمال کرتے ہیں کہ کسی طریقے ہمارا اقتدار ختم نہ ہو جائے پاکستان سے تو جب اقتدار ختم ہونے کو آتا ہے تو پھر یہ بھاگ جاتی ہیں سارے اب دیکھنا نواز شریف کی کتنی بار انہوں نے کہا ہے کہ اب بھا رہا ہے اب بھا رہا ہے لیکن آ نہیں سکتا وہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے جب تک صحت ہے ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اور خان صاحب کے لیے نکلا کریں گے جب بھی کوئی کال دیں گے اس لیے کہ اب ہمارا وقت تو ایکچلی گزر گیا ہے اب ہمارے بچوں کا ہمارے پوتے پوتیوں کا وقت ہے اب ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا وقت آ جائے تاکہ وہ اس ملک میں سکون سے قانون سے اور انصاف سے زندگی گزار سکے اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ادروائز اب ہمارا وقت تو ختم ہو گیا ہے ہم تو کچھ سالوں کے نہیں کچھ دنوں کے نہیں کچھ مہینوں کے نہیں تو مہمانی